حال ہے اس مسیحوں کا ابھی مکہ والوں نے سنایا کہ قریب میں جماعتہ ہی اس نے پوچھا بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے قبلہ کدھر ہے کہا کہ ہمیں قبلہ کا معلوم نہیں ہے قبلہ کدھر کہ پھر قبلہ کی ہے قبلہ نہیں ہی انتی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں کہ نماز کدھر پڑھتے ہیں کہ ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں کہا کہ مکہ کے قریب والوں کا یہ حال ہے ہم لوگ منطق شرقیہ میں عربوں کی کارزائی سن لیتے ایک عرب نے دموام کے عرب نے شیف ادنان ان کی انہوں نے سنایا کہ ہم لوگ مصرات کی جماعت میں گئے کہاں قسیم یہ قسیم کونسا علاقہ ہے ہم لوگ بھی ابھی قیدے جوڑ تھا یہ قسیم وہ علاقہ ہے جہاں عائم حرمین سب سے زیادہ قسیم کے ہیں سعودی میں سب سے زیادہ علم وہاں سمجھایا تھا ہے قرآن پڑھنا اور علم تو گویا کہ ایک اہم جگہ ہے قسیم وہاں جماعت کے مصرات کی مصرات سب کی تعلیمیں جڑی قرآن کا حلقہ لگا جب قرآن کا حلقہ لگا کہ ایک عورت جس کے عمر ست سال سے زیادہ تھی جب الحم شریف کے پڑھنا کا موقع آیا تو اسے الحم شریف یادی تھی عرب عرب ایسی بستے کے رہنے والی جہاں آئمہ حرمہ رہتے ہیں جہاں علم ہے اسے الحم شریف یادی اس نے روزانہ ایک آیت یاد کر دی دوسرے دن دوسری آیت تیسرے دن تیسرے آیت تین آیتیں اس نے یاد کر دی جب جماعت تین دن کے بعد وہاں بھی سونے لگی اس نے کہا کہ مجھے کس پر چھوڑ گا جارہے میں کس سے اپنی سورے باتہ یاد کروں گی کس سے سے ہی کروں گی اور کہا ہماری جماعت تو تین دن کی ہے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا فون نمبر دے دیئے میں روزانہ ایک آیت سے ہی کروں گی وہاں فون نمبر دے دیا روزانہ وہ ایک آیت سے ہی کر دی سات دن میں سات آیتیں سے ہی اس کے بعد کوئی دین تو تھا نہیں کوئی جماعت میں لگی بھی تو تھی نہیں وہ خود بخود گاؤں میں نکلی کہ یہ حال میرا ہی ہے اور اوراں کا بھی ہے اس نے پھر کچھ دن کے بعد سنایا ہے کہ میرا سفر بیس گاؤں میں ہوا اور میں نے بڑی عورتوں کو قرآن سنا تو اکثر کو سورے فردہ یاد نہیں ہے اکثر کو میں بہت پرانی نہیں سنا رہا ابھی اسی سال کی سنا رہا اسی سال ہمارا جانا ہوا سوڈی تو اسی سال کی سنا رہا انہوں نے سنایا کہ ہم لوگڈون کے درمیان تین دن کی جماعت میں گئے تھے یہ حال سنایا یہ سوڈی اور عمارات اور مصر جو مصر میں ابھی ہم لوگ آدھا رمضان گزرا یقین جانے ہیں سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا کے پدیم یونیورسٹیوں میں مدرسے میں وہ جامعہ اظہر جس کا نام ہے سب سے بڑی ہے پوری دنیا میں اس میں سب سے پہلا نمبر ہے لاکھوں طلبہ جہاں پڑھتے ہوں انڈونیشیا والوں نے وہی سنایا کہ ہمارے تیس ہزار طلبہ انڈونیشیا کی ہاں پڑھتے ہیں تیس ہزار ایک ملکی اور تجیب محل اس کی برکت یہ تو ہے کہ قرآن پڑھنے کا عام محل ہے ان کے مساجد میں ان کے ماشاءاللہ بوٹلوں میں ان کے دکانوں میں ان کے گاڑیوں میں قرآن پڑھنے کا سننے کا بڑا شوق ہے ہر ترابی سے ہر ترابی کے بعد یا اسی طرح سہری سے پہلے ہر ازان سے پہلے الحمدللہ مشیدوں میں یہ سٹو میں چلا دی جاتی ہیں یا مستقل قرآن شروع ہوتا ہے ان کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ سنا جاتا ہے تو ایک عام نوجوان بھی قرآن اچھا پڑھتا ہے اور ایسا پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بہترین قریر لیکن اندر کا حال معلوم ہوا کہ آئیس تھا آئیس تھا لوگ مرتد ہو رہے ہیں یہ بستیہ وہ ہیں جہاں قصر سے انبیاء آئے ہیں ملک شام میں سب سے زیادہ انبیاء اس زمین کو ارض الانبیاء وادی مقدس کہا جاتا ہے یہ وہ وہ ممالک ہیں جو انبیاء کی نسبتیں جن کو حاصل ہیں موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اور جہاں یوسف علیہ السلام عشاق علیہ السلام یہ سارے انبیاء اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کو گزر ہوا ہے مثلا ابراہیم علیہ السلام کا گزر بھی ہوا اور اسی طرح عیشہ علیہ السلام پانچ ہزار صحابہ کی قبر مصر کے اندر ہیں لیکن سنایا کہ آئیس تھا آئیس تھا لوگ مرتد ہو رہے ہیں آئیس تھا جہاں ہماری محنت نہیں ہے وہاں لوگ ارتضاء پہ جا رہے ہیں اور آئیس تھا آئیس تھا اس لئے سارے دنیا کا باطل ایک پلٹ فارم پہ اور اس کا حضر اسلام انہوں سلمان ہے اور ایسی انہوں نے اپنی محنت کا میدان ان بستیوں پہ بنایا ہے جہاں دین نہیں ہے جہاں جہالت ہے جہاں غربت ہے محمد عیسیٰ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے ارتضاء کے اسباب میں سے سب سے پہلے سبب جہالت فرما جاتے ہیں کہ جہالت کے راستے سے لوگ ان کے اندر اپنی بات سمجھائیں گے اپنا دیئے سمجھائیں اور غربت ہے تو مال دے کر داخل ہوں گے اور ان کو جہاں میرے دوستو دولت دے کر ان میں پہنچیں گے اور اپنی بات سمجھائیں گے اس لئے فرمایا کہ یہ محنت کی میدان ان جگہوں کو بنایا ہے جہاں غربت بھی ہے جہالت بھی ہے یہ ہمارے ہندوستان میں بہت ساری جماعتیں ایسے کمزر علاقوں میں بھیجیں انہوں نے یہ کارداریت سے آئیں کہ ہندوستان کی بے شمار ابھی ہمارا یہاں سے پہلے آسم کا سفر ہو کہ ہم سیدھے آسم چاہ رہے ہیں آسم میں یہ سات صوبے ہیں گویاں کے ناغلینڈ ہیں وزرم ہیں اور آپ کے میگانے ہیں اور اسی طرح سے یہ تریپورا ہے منیپور ہے یہ سات سیولیشٹریٹ کہا جاتا ہے یقین جانی ہے کہ ایسا حال ہے کہ انہیں لگے ایک صوبے والوں نے کر جائے سنائیں کہ ہم چار آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایک بستی میں سات ہزار لوگ ہیں چار آدمی چار ایٹو بھی کے ساتھ نہیں جائے سکتے دو دو آدمی جماعت آ دیئے ہم بتاتے ہیں دو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتے چھپ چھپ کے ہوترلوں میں جماعتیں بھیج بھیج کے ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ ہمارا فروض ہی ارتداد کے علاقوں میں استقبال میں نہیں ہے ارتداد کے علاقوں میں آپ ایسی جگہوں پہ جہاں جہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں حضرت فرما دیں کہ ایک جگہ اسلام آ رہا ہے دین کی محنت ہو رہی ہے ایک جگہ لوگ اسلام سے نکل لے ہیں تو کیا محنت ہو رہی ہے ہم اپنے محنت کو دیکھتے ہیں اب اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں ہماری نظر سے اتنی ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئیں اتنے حفاظ دیار ہو گئے اتنے مدر سے بن گئے لیکن کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے روپر نظری نہیں کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ لوگ کہاں نکل لیں یہ آہستہ آہستہ ایسی محنت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جوانوں کو کھیل کود میں اور کھانے پینے میں لگا دیا ہے اور عورتوں کو باہر نکال دیا ہے اس لئے ارتدا سب سے زیادہ سب سے زیادہ وہ عورتوں میں اور جوانوں میں ہیں بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا جوانوں کو کھیل کود میں اور کھانے پینے میں لگا دیا اور عورتوں کو گھر سے باہر کر دیا یہ آئیسہ آئیسہ پوری دنیا کا نظام ہے جہاں بزاروں میں عورتیں نظر نہیں آتی تھی آج وہ بزار عورتوں سے بھر ہوئے ہیں ان بزاروں کی زینت ہی عورت ہے اگر عورتیں بزار میں نہیں ہوں گے تو بزار چلتا ہی نہیں یہ حال یہ عرم ملکوں کا حال ہے یہ ان ملکوں کا حال ہے جہاں صحابہ کی محنت ہوئی ہے جہاں صحابہ کی قبریں بریوی ہوں جہاں انبیاء کی قبریں ہوں یہ ان ملکوں کا بستیوں کا حال اس لئے ہمیں تھوڑا سا اپنے دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لئے کہ ہماری محنت جہاں ہیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے آپ کی محنتیں اتنی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہ محنت اس کا انکان نہیں کی جائے سکتا ساری دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے ممالک ہیں جہاں خفاظ نہیں ملے گی پورے لبلان میں ہم نے اکثر مسجدوں میں ایسے قرآن سنا کہ امام صاحب کے آگے رہے لکھی رہے تھی اور وہ دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھ دیتا یہی حال مصر میں دیکھا پندرہ دن رمضان کی مصر میں گزارے اور پندرہ دن لبلان میں گزارے یہ حال ہے ان بسیوں کا حافظ قرآن کسر سے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے ہندوستان کو یہ نامت دے رکھی ہے اور علماء مشاہد کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا فضل چپے چپے بے حافظ قرآن گلی گلی میں گھر گھر میں ہیں بستی بستی میں ہیں لیکن محنت کے دائروں کو وسیع کرنے کے ضرورت ہے اب یہ دوسرے سال کی جماعتیں چلیں ابھی لوگ ڈون کے اندر پیتالیس جماعتیں علماء کی دوسرے سال میں کی ریسے نہیں اور مولانا علیہ صاحب ربطلیلے نے مولانا عیسیٰ صاحب ربطلیلے حضر شیف الحدیث اور اس زمانے کے علماء کو لے کے مشرع کیا ہے اس زمانے کے علماء کو لے کے مشرع کیا کہ علماء کے تین سال لگنے چاہیے پہلا سال عرب اپنے ملک میں دوسر سال عرب ملکوں میں دیس سال غرب میں میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ جتنی جماعتیں بنتی ہیں انگریزی کے اعتبار سے جماعتیں مضبوط بنتی ہیں آٹھ کے آٹھ انگریزی والے ساتھ انگریزی والے چھ انگریزی والے پانچ انگریزی والے لیکن جب تقاد آتا ہے عرب ملکوں کا جماعت کمزور ہمیشہ سے عربوں کے ہی شکایت رہی ہے کہ جماعتیں ہمارے پاس کمزور آ رہی ہیں جماعتیں ہمیں کام سیدر سے نہیں سمجھا اس لئے کہ ان کا عامی آدمی قرآن و حدیث کو بولنے والا اور سمجھنے والا ہے ان کے نوجوان بھی حدیث ایسے پڑھتے ہیں ان کی ساری باتیں قرآن و حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے کام کو سمجھنے چاہتے ہیں اور ان کا شکایت یہ تھی کہ ہمارے پاس جماعتیں کمزور آ دی ہیں کمزور آ دی ہیں اس لئے عربوں میں سب سے زیادہ گراوٹ تھی سب سے زیادہ گراوٹ عربوں میں تھی الحمدللہ جب سے دوسرے سال کی جماعتیں حرکت میں آئیں آئیسہ آئیسہ ہر ملک میں عربوں میں حرکت پیدا ہوئی اور عربوں نے سنایا کہ ان دوسرے سال کی جماعتوں سے اور علماء کی جماعتوں سے الحمدللہ ہمیں یہ فائدہ ہوا بعض ملک والاں نے سنایا کہ بہرین والاں نے سنایا کہ تاریخ میں ہمارے ہاں سے عربوں کی پوری جماعت کبھی چار مہنے کی نہیں لی افراد رکھتے تھے مرا کے چلے آتے تھے لیکن الحمدللہ تین جماعتیں بنگلہ دیش میں سب بہرین کے علماء کی عربوں کی آئی عربوں کی اور ہر ملک والاں نے سنایا کہ ان جماعتوں کے نقل و حرکت سے حلہ ان کا کام بڑھا عربوں میں مردوں میں بڑھا جوان بھی نکلے نئے بھی نکلے پرانے بھی حرکت میں آئے عورتوں کی جماعتیں بنی تو انشاءاللہ جب حرکت آئی تو آئی اس آئیسا ان کے معاشرے میں ان کی چلت فیرت میں تبدیلی آئی معاشرہ بدل گیا چہروں پہ ڈاڑی آگئی بہت ساروں کی سوچ فکر بدل گئی پہلے سوچ آزادہ نہ تھی اب سوچ ان کی دینی اعتبار سے بن گئی آئیسا آئیسا جوانوں کی چہرے بدل گئے یہ تین جانے سعودی رہتے رہتے ابھی اس سال میں دو سفر ہوئے پہلے سفر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اور دوسرے سفر میں دیکھا کہ الحمدللہ جو جوان پہلے نکلے تھے ان کے چہروں پر ڈالی تھی نورانیت برس رہی تھی ماشاءاللہ اور بڑے خوش تھے کہ اللہ کا فضل ہماری جماعت فلا جگہ گئی ہمارے اندر یہ ماشاءاللہ فکر آئی آئیسا آئیسا تبدیل ہی آئی عربوں کی علماء کی جماعتیں جاتی ہیں علماء کی ایک سال کی جماعت میں تین ملکوں کا کم سے کم سفر ہوتا ہے چار چار مہینے تین ملکوں میں لگاتے ہیں اس میں کہیں تین مہینے کا ویزی ملتا ہے کہیں پانچ مہینے کا بھی مل جاتا ہے کہیں چھ مہینے کا مل جاتا ہے اس نے کوشش کی جاتی ہے کہ تین ملکوں کا سفر ہو اور ابھی شابان شوان تک پچاس سے زیادہ جماعتہ تیار ہیں پچاس سے زیادہ جماعتہ تیار ایک صوفہ ہمارا ہمارس اشتر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سے تیس جماعتے تیار ہیں اور ہر صوفے سے اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو سوئی جماعت ہو جائیں گے سوئی جماعت ماشاءاللہ برار سے بھی آج بنیں گی برار سے بھی بنیں گی تو الحمداللہ دوسر سال کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی اور علماء قسرت سے نکلنے شروح اور علماء ایسے نہیں ہیں علماء ہر طرح کے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں مسلم شریف پڑھاتے ہیں ترمیسی پڑھاتے ہیں اور چھوٹی پڑے کتابیں پڑھاتے ہیں بعض مدرسوں کے ذمہ دار ہیں بعض اپنے مدرسوں کے پانی ہیں بعض ماشاءاللہ جہاں بہت اچھی صلاحیت تفسیر پڑھاتے ہیں بعض قرآن پڑھاتے ہیں بعض مسجدوں کے عیمہ اور خطبہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لیکن تقاضی آگیا سال کا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس میں علماء صحابہ بھی نکلتے تھے مفتیانی صحابہ بھی نکلتے تھے حضرت شیخ نے 130 کی تعداد لکھی ہے جو درجہ فتحوں پر فائز ہو چکے تھے اور قائم ہو چکے تھے یہ ایسی صحابہ جیسے اس میں حضرت موعد بن جبل ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رئیس المفسری نے کہا ہے ان کی قبر طائف کے اندر ہے طائف کے اندر پورے سہودے کے اندر دس بارہ ہزار صحابہ کی قبریں وہ بھی ایک جگہ نہیں ہیں صرف مدین مکہ میں نہیں ہیں وہ بھی مختلف شوروں میں ہیں آپ بدر جائیں بدر میں صحابہ کی قبریں بلیں اہد جائیں اہد میں صحابہ کی قبریں خیبر جائیں خیبر میں صحابہ کی قبریں خنین جائیں خنین میں صحابہ کی قبریں آپ اسی طرح سے جو ہے احصر جائیں وہاں پہ بھی صحابہ کی قبریں آپ تمام جائیں وہاں پہ بھی صحابہ کی قبریں مختلف شوروں میں صحابہ ہیں کل میلاکہ جو سعودی میں قبریں ہیں دس سے بارہ ہزار صحابہ کی قبریں ہیں باقی صحابہ کانگے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انہیں معلوم ہوا وہی پھیل گئے ہیں اور ان میں سے ایسے نہیں ہیں کہ سب عوامے ہیں علماء صحابہ بھی نکلے اور مفتیارِ صحابہ بھی نکلے اور کیورہ صحابہ بھی نکلے عجلِ صحابہ بھی نکلے جہاں جتہے ہو گیا وہیں جلے گئے اللہ کا کام کرتے کرتے وہیں قبریں بن گئے وہیں جہے قبریں بن گئی قیامت کے دن اپنے قبروں سے وہیں اٹھن گئے اور ان کے قبریں اور ان کے نشانے قدم یہی قواہ ہی دیں گے قیامت کے دن اس لئے ہماری درخواست یہ ہے اب الحمدللہ علماء کی کافی فکر ہوئے میں آپ کو بتاؤں لوگ ڈون کے اندر ایک دن پر ایسا نہیں ہے کہ جو نظام الدین میں نظام الدین میں علماء کا کام بند ہوا ہو جماعتیں آگے پیشے ہوتی رہیں لیکن علماء ہمیشہ تھوڑے بہت آتے رہے تھوڑے بہت آتے رہے اور علماء کے ادباز ہندوستان کے ہر صبح کے سفر ہوئے کہ طلبہ نے تعلیم چھوڑ دی تھی مدرسے بند تھے مقاطب بند تھے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کام شروع ہو گیا اور کام کو حضرت نے کہا کہ اگر مجھن میں نہیں کہا سکتا اپنے گھر میں کرو گھر میں جتنے بیٹھ سکتے ہیں اتنے بیٹھو اور طلبہ کی بھی فکر کرو جو طلبہ نے تعلیم چھوڑ دیا ان کو تعلیم کی فکر دلاؤ جو تعلیم کا نظام بن سکتا اس کی فکر کرو صوبے صوبے میں جماعتیں روانہ کی اور جماعتوں کے ذریعے سے کام پر آیا ایسے کتنے طلبہ کی کارزہ نہیں ملی کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کر کام میں لگے تھے گھر کے احوال تھے لیکن ان سے کہا اگر تعلیم کا نظام بن سکے تو کم سے کم ان کو خروج کرا دو تاکہ خروج میں تعلیم کی اہمیت آ جائے اور تعلیم کو مکمل کرنے کی ان کے اندر فکر آ جائے ایسے ہزاروں طلبہ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے تعلیم کی انقطع کا ارادہ کر لیا تھا لیکن خروج کے برکت سے ان کو فکر دلائیا گیا تو انہوں نے تعلیم کی تکمیل کا ارادہ کر لیا کئی طلبہ تو ہمارے کہنے سننے سے ایسے بنے کہ جنہوں نے تعلیم کی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ہم نے سمجھایا کیا کرو گے اللہ ہی تو پاہ جائے گا آپ کی کرنے سے اور آپ کی محنت سے کچھ ہوتا ہے اللہ پالنے والے ہمارا سبق تو یہی ہے تو الحمدللہ انہوں نے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تعلیم مکمل کریں گے گوشتہ سال میں چاریس ہزار طلبہ نے خروج کیا گوشتہ سال دس ہزار علمہ کا جہے سال دوسر سال چار مینے چلے لگے کہاں دس ہزار علمہ جہاں جا رہے ہیں وہاں استعمیے میں کسر سے علمہ ہوتے ہیں کسر سے علمہ ہوتے ہیں اب یہ ہمارا مدرسوں کے سفر ہوا تیس مدرسوں کے دعلم دیمند کی پٹی پر الحمدللہ سب جگہیں ماشاءاللہ خوشی ہوئی اور سب جگہ ہم لوگ دوسر سفر ہوا ساری جگہوں پہ اسازہ میں تلاہم بات ہوئی مدرسے جتنے بھی ہیں سب جگہ شاہی کے مہتنی صاحب نے سارے اسازہوں کو جوڑا اثر سے مغرب تک پہلے سے قدیم معمول ہے ایسانہ نیا ہے قدیم معمول ہے اسازہ کے بعد جوڑتے تھے اس میں سب آئے مہتنی صاحب نے کہاں میرا سفر ہے نائی محتمیم صاحب کو ذمہ دارے دی انہوں نے سارے اسازہوں کو جوڑا اور اثر کے درمیان ان سے بات چیت ہوئی ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے اور اس کے علاوہ جتنے مدرسے ہیں مرادباد کے اندر جتنے مدرسے ہیں حیات علوم ہو جامل ہوتا ہو نعلم زکریہ ہو اور اسی طرح سے امدادیا ہو اور اسی طرح سے اور مدرسے ہیں سب میں جانا ہوا کہیں ایسا ہوا کہ اسازہ طلبہ کی ایک نشش ہوئی جیسے امدادیا میں انہوں نے کہا طلبہ کی چھٹیوں کی دیر ہو گئی اسازہ کو جمع کر لیتی سارے اسازہ کو محتمی سامنے سب کو جمع کر حیات علوم میں گئے تو شیخ العدیس سامنے اسازہ طلبہ کو ایک ساتھ جمع کر لیا وہاں ان سے ایک ساتھ بات ہو گئی ایسے ہی ٹانہ بادری دورے تک کے مدرسوں میں جانا ہوا ماشاءاللہ ہر مدرسے کے اسازہ طلبہ ایک ساتھ جمع ہو گئی اب روحا گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہم تاخیر ہوگی اثر کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اثر کے بعد ہو جائے کروام ضرور ہو جائے ہم اسازہ میں وہ شرک کر لیتے ہیں اسازہ طلبہ سب اس طرح سے اللہ کا فعل ہے کہ سب جو کہ اسازہ اگر حضرات علماء کی توجہ نہ ہوتی تو کام کیسے چلتا بتاؤ یہ کام اقابر کی توجہ سے چلا ہے دعلم دیوند کی شورہ نے ہمیشہ سے تیہ کیا کہ مدرسے میں کام کیا جائے اس لئے دعلم کے ہر مشہد میں کام ہوتا تھا اور ہمارے حضرت محمد صاحب مولانا مرغوب الرحمہ صاحب ہمیں بلا بلا گر ہمارے ساتھ جب وہ بلا بلا تھا ہمیشہ ترغیب دیتے تھے کارداری بوستے تھے کیا ہو رہا ہے اگر توجہ نہ ہوتی تو بلاو اتنا بڑا کیسے علماء کے سال لگتا اور کیسے سال والے نکرتے دعلم وقت کے مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتب بلایا کہا کہ بچوں میں تمہیں بتاؤں میں نے مولانا علیہ صاحب کو دیکھا ہے میں مولانا علیہ صاحب کی کئی مجلسوں میں شریک ہوا ہوں فرمایا میں بھی بڑے باپ کا بیٹا تھا بڑے باپ کا بیٹا تھا اس لئے حضرت کی مجھ پر بڑی توجہ دی وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے میں کہیں بتاؤں فرمایا میں بچوں بتاتا ہوں یہ کام تقریر سے اور تحریر سے میں حضرت کی الفات بہن کروں یہ تقریر اور تحریر سے نہیں چلا اگر تقریر کا ہو سکتا ہے تو ان سے اچھی تقریر میں کر لوں گا اور تحریر کا ہو سکتا فرمایا میں نے تحریر نہیں دے گی ہو سکتا میری تحریر اچھی ہو یا ان کے اچھی ہو لیکن نہ تقریر سے چلا نہ تحریر سے مولانا کی جو پیشہ نہیں تھی میں اس کو تقریر میں بیان نہیں کر سکتا میں تحریر میں چمان نہیں کر سکتا ہم لوگوں کو اسے خود فرمایا درمیان میں کوئی باستہ نہیں ہے میں دارلوں وقوالوں کے ساتھ گیا حضرت کے پاس ایک گھنٹے بیٹھے کہا کہ بچوں میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مدرسے میں تبلیغ کے کام کرنا طلبہ کی تربیت کے لئے بھی حضر ہوئی ہے جب بھی نظام الدین کے ذات جاتے تھے حضرت اسازوں کو متوجہ کرتے اور حضرت کہتے تھے کہ سارے طلبہ کو جمع کرتے ندوت الولامہ ہم میں حضرت مولانا علیمی اثارات لے لگی توجہ تھی ابھی ہم گئے تھے ابھی ایک مہینے پہلے مولانا رابع صاحب بھی بیٹھ ہوئے تھے موتین صاحب بھی بیٹھ ہوئے تھے موتین صاحب دیکھ کے کھڑے ہو گئے بہت خوشی کرزار گیا اس سے پہلے گئے تو کہنے لگے بتا ہوں کہاں سرزو کو جمع کرنا ہے ہمارا تو کام ہے تعوين سے تو کام چلا ہے مولانا رابع صاحب نے اپنی کامزہ اسنائی کیسے ساتھ ہوا کیسے محنت کئی تو اس لیے الحمدللہ جہاں جہاں بھی علماء ہیں سب کی توجہ سے سب کے کام سے الحمدللہ کوئی کمی سنتے ہیں اس کے تعوین یہ ہماری اجتماعیت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی یہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے کہ کام اتنا ہے کام کرنے والوں کو کام بہت ہے اور کام سے ہٹتے سوچیں کہ تو بگاڑے بگاڑے اس لیے ایک دوسرے کے تعاون اس لیے فرمایا حق پینتا ہے تعاون سے بادل پینتا ہے تعصب سے بادل کی شکل تعصب میں ہے اور حق کی وہ تعاون میں ہے ہمیں تعاون کا حکم تعاون کی مختلف شکلیں ہیں ہم تعاون اگر خروج کرائیں سکتے ہیں چار مینے ہیں سال ہے چلہ ہے وہ بھی کریں اگر تعاون کی یہ کم سکے بھی امت افضائی کریں گے کم سکے کم کسی کا ساتھ دیں گے کسی کا ذہن خراب ہے اس کو صحیح کریں گے علماء کے ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے علماء تو امت کے مقتدع ہیں گھر میں کمی ہے تو اسے کمی کو کوئی بہن نہیں کرتا اس کو پردہ جاتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے اس کی تعمیل کی جاتی ہے جس کو اپنا نہیں سمجھتے اس کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے گھر میں بچے میں کمی ہیں تو اس کی تعمیل کریں گے بیٹی میں کمی ہے اس کی تعمیل کریں گے بیوی میں کمی ہے اس کو چھپا لگے بائی میں کمی ہے اس کو نظر لاز کرنگے کیونکہ میرا ہے میری نسبت ہے میرا تعلق والا ہے میرا دوست ہے میری بیوی ہے میری بیٹی ہے میری ماں ہیں میرا باپ ہیں میرا فلاں ہیں میرا فلاں ہیں جس کو اپنا سمجھیں گے اس کی تعبیل کریں گے اس کے عیوب کو پڑھ رہا جائیں گے یہ اپنایت کی علامت ہے جس کو اپنا نہیں سمجھیں گے اس کی تعبیل نہیں کی جاتی ہے اس کو اچھالا جاتا ہے اس کے عیوب کو عام کیا جاتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا نہیں ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ سب ہمارا ہے علماء سب کے مقتداء ہیں علماء سب کے علماء امت کے مقتدع ہیں اور امت کے رحمر ہیں علماء کی ذمہ داری ہے جو میرے دوست مدرم اس لئے ہماری آپ ذرا سے درخواست ہیں بہت ہی آج ذرا درخواست ہیں آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں آپ تو ہمارے آنکھوں کے نور ہیں آپ کے بغیر تو امت میں اندھیرہی اندھیرہ ہے اندھیرہی اندھیرہ ہے اس لئے ہمیشہ سے ہمارے اقابل نے توجہ دی ہے توجہ کی برکات ہیں آپ دیکھو سولہ سو سو زیادہ علماء یہیں چار زلوں کے اندر سال والے کیسے ہوئے آبی کے پاس تو پڑھے ہیں آبی کے تو شاگرد ہیں آبی نے تو اولی پکڑ کے چلایا ہے اگر آپ منع کرتے ہیں کیسے لگاتے ہیں کتنے علماء ہم نے کلکارزاری سنی کتنے علماء چار مہینے والے ہیں کتنے علماء چلنے والے ہیں آپ نے تو اولی پکڑ کے چلایا ہے آپ کی آمان نامے میں وہ بھی تو ہے آپ بھی ایک فکر روپے ہیں تو اس لیے ہماری آپ سے در فاسے جن علماء کا سال لگایا تو وہ تو دوسرے سال کی نیت کرے جن علماء کا سال نہیں لگایا وہ پہلے سال کی نیت کرے سال اور دوسرے سال کو مسئلہ نہیں ہے زندگی لگانا کا ہے یہ تو جو بہتر ہے جو لگ جائے سال اور دوسرے سال کو مسئلہ ہے جس کام کو اپنا کام بنائیں گے مقصد بنائیں گے سال بھی آسان زندگی بھی آسان صحابہ نے زندگی لگا دی کرتے کرتے کہاں تک پہنچی ہیں بے شمار صحابہ کی قبروں پر حاضری کا موقع ہے اس کام کی برکت سے آپ یقین جانے ایسی اسی جبوں پر انبیاء کی قبر ہم گئے گود علیہ السلام اور سالح علیہ السلام اور اسی طرح ایوب علیہ السلام عیسیٰ جو ہے عمران علیہ السلام ایوب علیہ السلام شویب علیہ السلام ان کی قبروں پر حاضری یقین جانے کسی کے قبر کہیں کسی کے کہیں کسی کے کہیں کسی پہاڑ کے اوپر ہے کسی کے کہیں اس لیے ہماری آپ سے بہت آج زندہ خاص ہے آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہمارے سر کے تاج ہیں آپی سے تو ہم جہے یہ جتنے بھی دعوت والے ہیں آپ سے قرآن حدیث سنتے ہیں آپی تاجیب ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے تو آپ ہمت کریں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی سال لگانا ہے جن حضرات کا سال لگ ہوا ہے دوسرے سال کے لیے امت کریں مہارشتر والوں نے تو کتنی جماعتیں تیس جماعتوں کا شبوال میں تیس جماعتوں کی نیت کری ہے ماشاءاللہ یہاں سے تیس جماعتیں شبوال میں نکلنے گی اور برال سے تو ماشاءاللہ اگر تیس نہیں تو بیس سو نکلنی چاہیے دوسرے سال کے بیس سولہ سو علماء کی کتنی جماعتیں بننے گی حساب تو لگائیے ہر جماعت میں آٹھ علماء ہوتے ہیں لوگ کہنے لگے کہ ارے ایک وقت وہ تھا کہ جماعتوں میں علماء نہیں ملتے تھی اور اب علماء علماء ہی چلے اب تو نظام الدین میں بھی ایسا حال ہے کہ اکثر جماعتوں میں حساب تنگا علماء لگا کے بھیجوں علماء لگا کے بھیجوں اکثر جماعتوں میں علماء جانے ہیں اس لئے کہ علماء کی آمد ہے الحمدللہ آپ مزرات کو کارزاری سنانے پڑتی ہے کہ آپ کے سامنے کارزاری نہیں ہوتی علماء ہی علماء ہیں ایک شعبہ ہمارا ہے تیرہ نمبر کا ہے جو علماء کا شعبہ ہے جس میں پورا نظام بنایا جاتا ہے طلبہ کے جو اس سے چند سال پہلے کی کارزاری سناتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر جہے صرف چند جوڑ طلبہ کے ہوتے تھے اب یوپی یوپی کے اندر ایک سو بیاریس جوڑ سے طلبہ کے ہوئے ہیں دیوبن کے طلبہ شہر دیوبن کے طلبہ کا جروعہ تین ہزار سے زیادہ طلبہ جڑے کتنے تین ہزار سے کہاں سے آئے تھے اطلاف کا نہیں گیا رہا میں دیوبن شہر کے طلبہ کی طالتی تین ہزار کے قریب طلبہ جڑے ایک سا جوڑ گیا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے جوڑ طلبہ آئیں گے تو ان کا ایک جوڑ اطلاف کا الگ رکھا اور دیوبن کا الگ سہارنپور کا الگ مزفرنگر میں صرف زیادہ سہارنپور کے اندر بائیس جوڑتے گئے کتنے کتنے بائیس جوڑتے گئے زیادہ سہارنپور میں چودہ جوڑ چودہ جوڑ زیادہ سہارنپور میں اور اس میں سے ایک جوڑتا دیوبن شہر کا وزمہ تین ہزار سے اطلاف میں مسجدیں بھر گئیں ہیں قریب کے گھیر بھر گئے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کام ہو رہا ہے آپ زیادہ کی طاول سے ہو رہا ہے علماء کی توجہ سے ہو رہا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے عالمیں کہلے بھی محنت بڑھاؤ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے مولانا یسو صاحب مفتی یسو صاحب کے پاس گئی مولانا عشر مدری صاحب کے پاس صبح نے بہت خوشی کا اظہار کیا نگام الدین بھلا سب سے پہلے مولانا عشر مدری صاحب کا فون آیا سب سے پہلے مبارک باتی دی کہ میں خبر سننا ہوں کہ الحمدللہ بہت کہنے لگے میری تو دعوت واجب ہو گئی میری دعوت واجب مولانا محمود مدری صاحب کے پاس ہم گئے جمعیت میں کہنے لگے آج ہی ہم نے جمعیت میں مشرع کیا ہے کہ ہم نے مشرع سے ایک وقت بنائیا ہے جو مولانا عشر صاحب کے پاس مل قص پہنچے گا اور مبارک باتی دے گا دعا کی درخواست کرے گا مولانا محمود مدری صاحب کے پاس ہم جلیت سے پہلے جمعیت میں گئے تھے مولانا اس معلوم و مفتی سلمان صاحبی ہوئی پہنچ ہوئے ہیں مولانا تو ہمیں ان سے ملنا تھا تو مولانا محمود مدنی صاحب سے ملک آتی مولانا محمود مدنی صاحب سے ملک آتی تو کہنے لگے آج ہی وفد بنایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ وفد جائے گا اور وہاں مبارک بادی دے گا اور ما شاء اللہ جو ہے دعا کی طرف سے آپ حضرات کی دعاوں سے کام چلنا ہے آپ دیکھیں کہیں بھی ہیں لیکن ہیں بڑے ہیں آپ رہبر مقتدہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت مبارک وہ قابل تاریفی ہے لائق ستائشی ہے اس کے بغیر نہیں ہے ہمارا کام تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہے کام خوبیوں کو دیکھنے سے چلتا گرائیوں سے نہیں چلتا گرائی دیکھنے سے کام نہیں ہوتا گرائی دیکھنے سے تو اس امت میں جدائیگی ہوتی ہے اس لئے اللہ کا فضل ہے آپ سے ہماری درقاہ سے اب فرماؤ جن حضرات کا سال لگائے ہیں دوسرے سال کے لئے اپنی جگہ پہ کھنا